عدالتی حکامات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے آٹھ مقامات پر میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے داخلہ ٹیسٹ آج دوبارہ ہو رہے ہیں عدالت نے 26 اکتوبر کے ٹیسٹ کو پیپر لیک ہونے پر جالی قرار دیا تھا سندھ بھر سے 38609 امیدوار شرکت کریں گے کراچی میں جامعہ کراچی اور این ایڈی یونیورسٹی کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی سیکیورٹی انتظامات پر مزید تفصیلات جانتے ہیں زشان مغل سے زشان اپڈیٹ کیجئے جبکو سندھ کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ منعقیت کیا جا رہا ہے جبکہ کراچی میں دو امتحانی مناقص بنائے گئے ہیں جس میں کراچی یونیورسٹی اور اس کے علاوہ این ایڈی یونیورسٹی ہے یہاں پر طالب علم یہاں پر آ کر ٹیسٹ دے رہے ہیں اس وقت ہم اسی سپورٹ پر موجود ہیں اور اپنے کیمرمن سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جبکہ جو ٹیسٹ ہونے کی جو ٹائمنگ ہے وہ تقریبا ساڑھے آٹھ بجے کی ٹائمنگ انہوں نے بتائی گئی ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا لیکن طلبہ طالبات کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ساتھ میں والدین بھی ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے سکترین انتظامات کیے گئے ہیں امتحانی مراکس کے اعتراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس کی گئی ہے بتائی جا رہا ہے کہ طلبہ طالبات کو کسی بھی قسم کی جو ڈیجیٹل ڈیوائز ہیں یہاں پر موبائل فون وہ ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ یونیورسٹری روڈ پر اس وقت جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ اس وقت معمول کے مطابق چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ بک کے ساتھ ساتھ شدت اقتیار کرتا جا رہا ہے لیکن ٹریفک پولیس اہلکار یہاں پر موجود ہے اور ٹریفک کو کنٹرول کرتا بھی دکھائی دے رہے ہیں زشان شکریہ آپ کا